اس پورے معاملے پر آگے کیا ہوگا ریپورٹ سمیٹ ہو جائے گی کس طرح گنرنہیں عدالت کا آ سکتا ہے کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اب ابھی اسے ہندو پکش کا یہ دعویٰ کہ ہمیں تو وہاں پر شیفلنگ مل چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اُلجھے گا دیکھیں ہنڈر پرسنٹ معاملہ اب وہ رجنے والا ہے کیونکہ مسلم پکش ہے اب سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہا ہے اور کل صبح اس کی ہیرنگ بھی ہو سکتی ہے تو وہی ہائی کورٹ میں بھی پیچھے سے معاملہ لٹکا ہوا ہے سروے کو لے کر آپ دیکھنا ہے کہ سروے کی جو ڈیٹیلنگ ریپورٹ آئی ہے وہ آگے بڑھ پائے گی یا نہیں آگے بڑھ پائے گی یا معاملہ ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ پر آ کر پسے گا کیونکہ مسلم پکش بھی اب جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گا وہ بھی اب اس معاملے کو لے کر آگے جائے گا اور وہ باہر آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہندو پکش جو تھا وہ بہت کانفیلنگ تھا اس نے ہائٹ انچز سب بتا دیا ان کے مطابق شیولنگ بارہ فٹ لگ بھگ ہے اور چار انچ کا ہے ڈائی میٹر وائز میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں نیچے کی طرف جائیں گے تو تین فٹ سے زیادہ وہ زمین کی نیچے پائے جاتا ہے یوزولی وہاں پر تلاب تھا جہاں پر مچھلیاں تہر رہی تھیں جب مچھلیاں کو ہٹایا گیا اور تلاب سے پانی کو نکالا گیا تب اس میں شیولنگ نظر آئی جیسا کہ ہندو پکش کے وکیل مدن یادب نے آج سکھ کو بتایا کہ مسلم پکش دوارہ ان کو گمراہ کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا دو دنوں سے کہ وہاں پر کوئی شاعر لگا ہوا ہے اور وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسا ہندو پکش کا کہنا ہے وہی مسلم پکش کا کچھ اوری کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی چیز ملی نہیں فیلال یہ چو چیزیں ہیں یہ کورٹ پر جب بحث چھڑے گی تب اور کلیارٹی سے سامنے آئیں گی اور جب ایڈوکیٹ کمیشنر اس پروپر ریپورٹ بنا کر کورٹ کو دیں گے تب شاید چیزیں کلیار ہو پائیں گی سہید جس طرح جو ساکش ملے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وشش کر ہندو پکش کی طرف سے نندی کا مو جس طرف ہونا اسی طرف شیولنگ کا ملنا لیکن کیا عدالت نے واقعی وضو کرنے والی جگہ پر روک لگا دی ہے کیا جس جگہ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیولنگ ملا ہے اسے سیل کر دیا ہے سمرت صحیح دلکل یہ عدالت کی طرح سے جب ہم لوگ گئے ایڈوکیٹ کے پیچھے تو وہیں پر وہ آرڈر ٹائپ ہو رہا تھا اور اسی سمیں جب سب سے پہلے آج تک سے باتشیت کری تب ہی انہوں نے وہ آرڈر پڑھ کر سنایا جس میں یہ ساف لکھا تھا اور جج دوارہ بتایا گیا تھا کہ اس ایریا کو سیل کر جائے گا اس ایریا میں کوئی نہیں جا پائے گا یہ پورا ایریا جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا جہاں پر شیولنگ ملا ہے تو اس کے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ کوئیٹ بھی اس ماتر خودے کی سنسٹیب میٹر ہے اور کل میں بھی جب وہ ڈیٹ آگے بڑھانے کی بات کریں اس میں کچھ ایڈ آن بھی آگے ہو سکے پر فیلحال اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آرڈرز اس طرح کے ہیں کہ اندر جانا اس ایریا میں پرتبندت ہو گیا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے رام مندر کی کیس میں دیکھا تھا تھک اس طرح ایک کچھ اس پرٹیکولر ایریا میں آس پاس کوئی نہیں بھٹک پائے گا جو پانی تھا اس کو نکالا گیا پہلے اس طرح کی باتچیت چل رہی تھی کہ انڈر وارٹر کیمرے کو یوز کرا جائے گا بٹ کیونکہ پانی اتنا نہیں تھا تو پانی کو ہی بہار نکال دیا گیا اور وارٹر ٹینکر والے آئے تھے انہوں نے بھی بہار آکر آج تک سے باتچیت کری تو انہوں نے بھی کلیرلی بتایا کہ ہم اس کام کے لیے آئے تھے پانی نکالنا تھا ہم کو اور پانی نکال کر چلے گیا اس میں جو مسئلیاں تہر رہی تھی ان کو گنگا میں ایک طرح سے بہایا گیا ہے تو یہ پوری چیزیں اندر کی ہوئی ہیں پر بیجیسا کہ میں نے کہا جب ریپورٹ سبمٹ ہو جائے گی اور ایڈوکیٹ یا جج جو ہیں وہاں کے آدھالک کے وہ خود اس پر کچھ ٹپڑی کریں گے تب مجھے رکھتا ہے یہ تھا اس تکری کو زیادہ کلیارٹی سے سامنے آ پائے گی سہید